دونوں ایک ٹکر کی ہیں کچھ کے نہیں سکتے بس مقابلہ یعنی ہے مقابلہ تو ہے دونوں ٹیموں کا مقابلہ آپ تو آسیف علی ہے آسیف علی ہے آسیف علی ہے جی اور انڈیا کو جو ہی ٹف ٹائم دے سکتی ہے ایک شادہ ایک فخر زمان سلام علیکم میرے ورن کیسے آپ سب مزے میں تو بھئی جی آج ہم کرنے والے پبلک ریاکشن انڈیا ورسس پاکستان پہ کچھ دین رہ گئے 28 تاریخ کو ایک بڑا مقابلہ ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کا ہم آئے گراؤن اور پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے ہم کہ وہ کتنے ایکسائیڈڈ ہے اور کیا سین ہے اور آج ہم سوال کرنے والے کہ پاکستان کے کون سے دو پلیئر رزوان شاہین بابر کے علاوہ کون سے دو پلیئر جو انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے جو آؤٹ آف سبجیک نکل سکتی ہے اب انڈیا تیاری کر رہے ہیں شاہین رزوان بابر کے اور پیچھے سے کوئی اور نکل آئے بھائی تو آج ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے کہ کون سے دو پلیئر پاکستان کے سلام علیکم کیا علیہ ورحمت اللہ 28 تاریخ کو بڑا مقابلہ ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کا تو آپ کتنے ایکسائیڈڈ ہیں ہم پاکستانی ہیں بالکل ہم پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے اور ہم چاہتے کہ پاکستان جیتے اور انشاءاللہ جیتے گا پاکستان آپ سے ایک سوال کروں گا انڈیا جو ہے تیاری کر رہے ہیں رزوان بابر اور شاہین کی آپ کو کیا لگتے ہیں وہ کون سے دو پلیئریں پاکستان کے جو آؤٹ آف سبجیک نکل سکتے ہیں انڈیا کو کافی ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں دینجر ثابت ہو سکتے ہیں ایک دم یہ ایک تو عصف علی ہے عصف علی شادہ بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ شادہ بھی ہو اور شادہ انشاءاللہ یعنی یہ دینجر نکل سکتے ہیں انشاءاللہ انڈیا جیت کر لائیں انشاءاللہ اور آپ 28 تاریخ کو ایک بڑا میچ کرنا ہے انڈیا ورسس پاکستان کا تو آپ کتنے ایک سائیڈید ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ ایک سائیڈید ہوتے ہیں کیونکہ ہم انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھتے ہیں کیا لگتے ہیں پاکستان کو کون سے دو پلیئر ہیں جو آؤٹ آف سبجیک نکل سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار میرے کو لگتے ہیں کہ فخر زمان کا کوئی پتہ نہیں چلے جو ہارڈ ایٹنگ کرتے ہیں اور بہت خطرناک کھیلتے ہیں پاکستان کی طرف سے اگر وہ آگیا توڑا کریس پر رک گیا تو انشاءاللہ ہم کو میچ میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا اور اس کے حلاوہ عصیف علی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے دینجر میں اب کتنے ایکسائٹیڈ ہو بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے پاکستان جیتے کا مزا ہے گا پاکستان کے وہ کون سے دو پلیئر ہیں ریزوان بابر اور شاہین کے علاوہ انڈیا تو اس کی تیاری کر رہے بھائی کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے پر وہ کون سے دو پلیئر ہیں جو آؤٹ آف سبجیک نکل سکتے ہیں انڈیا کو تف ٹائم دے سکتے ہیں ایک شاداب ایک فخر زمان ایک فخر زمان یعنی آؤٹ آف سبجیک یہ کافی اچھی پرفومنس کریں گے کیا رکھتے ہیں فخر کتنے رن کریں گے فخر دو سو رن کریں گے یعنی ٹو سو رن ہی پر و blanket کو سائ πάے بھی مشک lash shadow آپ کو ، کیا نہ ہوںích ... کون جیتے گا مانی ی пон olds پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا کیا نہ ہوں تاکتے ہیں تاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا اسے جو کہوں ۔ پاکستان جیتے گا آپ کو کیا رکھتے ہیں؟ آپ کیا ایکسائیڈیڈ ہو؟ آپ کی جانتے ہیں؟ میں بہت خوشی ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا مجھے پہلے ہیں اور وہ کون سے دو پلیئروں جو ہوتا ہے نکل سکتے ہیں؟ فخر زمان اور اسی پلی فخر زمان اور اسی پلی آپ سے کتنی امید ہے؟ شاہین سے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تین ویکڈ لے جائیں آزمی پہلے اور میں کتنی لے گا؟ پہلے اور میں انشاءاللہ دو دو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کون جی دے گا؟ پاکستان جی دے گا انشاءاللہ کون سے دو پلیئر ہیں جو انڈیا کے لئے مشکلات کری کر سکتے ہیں؟ ایک فخر زمان اور ایک عاصف علی ہو سکتا ہے ہیدر علی بھی کر لے ہیدر علی بھی کر لے میرے تو یہ خوائش ہے کہ شاہین پھر سے رویت کو آؤٹ کریں پہلے اور میں پہلی بول پر ہم تو بہت ایکسائیڈے ہیں اور ہمارے خیالات بہت اچھے ہیں باقی انشاءاللہ پاکستان من کرے گا ایک فخر زمان نکل آیا گا انشاءاللہ اور باقی باقی بولنگ میں جو ہے وہ تو وسیم جونیر وسیم جونیر اور نسیم شاہ دونوں ہی اچھے ماشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان من کرے گا انڈائیس تارے خواب کو ویڈے ہیں؟ بہت زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کون من کرے گا انڈائیس تارے انشاءاللہ پاکستان زیدے ہیں وہ کون سے دو پلیئر ہیں پاکستان کے نکل سکتے ہیں ایک نشیم شاہ اور ایک وسیم جونیر یعنی یہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کیا جذبات ہیں؟ کیا جذبات ہیں پاکستان کے لئے دعائیں واکستانی جیتے ہیں انشاءاللہ دونوں ٹیمیں کیسے دکھتے ہیں؟ دونوں ایک ٹکر کی ہیں کچھ کہ نہیں سکتے مقابلہ یعنی؟ مقابلہ تو دونوں ٹیموں کا مقابلہ مقابلہ یعنی آخری بول تک جائے آخری بول تک جائے آخری بول تک جائے آپ کی کیا جذبات ہیں؟ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اور مزہ آئے گا انشاءاللہ باکستان جیتے گی انڈیا کو تیاری کر رہی ہے شاہین بابا اور عزوان کی مگر پیچھر سے کوئی اور نکل گیا ہے انڈیا کو مشکلات میں کر رہی ہے افتخائر احمد اور شاداب خان افتخائر آپ کیا لگتے ہیں؟ افتخائر ایسا ہے کہ اگر میش پستا ہے آخری کے دو تین ورس میں جاتا ہے تو افتخائر وہاں سے بہت اچھی پاور ریٹنگ کر کے جتوا سکتا ہے اور شاداب تو ابھی اس نے نیدر لینڈ کے خلاب بھی بہت اچھی ایرنگ کے لیے وہ بیٹسمن بھی اچھا ہے بولر بھی اچھا ہے فیلڈر بھی اچھا ہے تو وہ تو ایک کمپلیٹ پیئر ہے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے چھوٹا ڈون چھوٹا ڈون 28 تاریخ و میج ہونے والے انڈیا ورس پاکستان کا کیا رکھتے کون جیدے گا پاکستان جیدے گا یعنی انڈیا کو اس بار پر ہرائے گا شاہن شاہ کتنے اکٹے لے گا آٹھ ساتھ لیں گے آٹھ ساتھ کو آؤٹ کرے گا پہلے آور میں ساتھ کو آؤٹ کر دے گا پہلے پہلے آور میں ساتھ آؤٹ کر دے گا پہلے آور میں ساتھ آؤٹ اور بابا رازم کتنے رنگ کرے گا تین سو چار سو تین سو رنگ کر رہے ہیں باتا ہے ہرامی ہو آپ کو ویڈیو پسا نہیں ہوگی اور ہاں اگر ویڈیو پسا نہیں ہو تو لازمی بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ابھی میچس ہے اور کافی جو ہم لوگ مچائیں گے تو بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تیرے چیسا نہیں رستہ خود بنایا بھائی دانا لگایا رنگ کر رو پسا زایا بھائی